جی تو سٹوڈنٹس یہ ابھی تک ہم نے اس کی جو چیزیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں وہ یہ ہیں کہ کنٹرولز کیا ہوتے ہیں اوبجیکٹ کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان پراپرٹیز کی ویلیوز کی ٹائپس کون کون سی ہیں نیکسٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹیز ایڈ ڈیزائن ٹائم ایڈ 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 رن ٹائم یعنی یہ چیز میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں جو ہم کسی بھی کنٹرول یا اوبجیکٹ پہ سیٹ کرتے ہیں یہ ڈیزائن ٹائم بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور رن ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پراپرٹیز ہم پراپرٹیز ونڈو میں سے سیٹ کرتے ہیں وہ ڈیزائن ٹائم پراپرٹی کہلاتی ہے اور جو پراپرٹی ہم کوڈ ونڈو میں ڈاٹ کر کے آئی یوز کرتے ہیں وہ رن ٹائم پراپرٹی کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ چیز بھی میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ ڈیزائن ٹائم جو ہے نا جو پراپرٹی جب ہم پراپرٹی کو ڈیزائن ٹائم سیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر شو ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ پراپرٹی کوڈ ونڈو میں ڈاٹ کر کے استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کا افیکٹ آپ کو فوری طور پر شو نہیں ہوتا بلکہ جب آپ اس اپلیکیشن کو اس انٹر فیس کو رن کرتے ہیں اس پروگرام کو رن کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے اس کی آؤٹ پوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیزائن ٹائم بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور رن ٹائم بھی یہاں پہ مثلا دونوں کی ڈیفنیشن بتائی گئی ہے کہتا کہ ہم پراپرٹی کو ڈیزائن ٹائم سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور جب ہم کسی پراپرٹی کی ویلیو کو پراپرٹیز ونڈو میں سے چینج کرتے ہیں یا اس کو آسائن کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیزائن ٹائم پراپرٹی کہتے ہیں اور دوسری ڈیفنیشن پراپرٹی اٹ رن ٹائم کی ہے کہ ایسی پروپرٹی جب ہم کسی پروپرٹی کی ویلیو کو سیٹ یا چینج کب کرتے ہیں کوڈ وینڈو میں بائی یوزنگ ڈاٹ تو اس پروپرٹی کو ہم رن ٹائم پروپرٹی کہتے ہیں مثلا اس کا سینٹیکس دیا ہوا سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ نے رن ٹائم پروپرٹی کو یوز کرنا ہے یعنی پروپرٹی کو جب آپ نے رن ٹائم اپلائی کرنا ہے تو اس کو لکھنا کیسے ہے اور یہ چیز میں پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر سکا ہوں کہ پہلے آئے گا کنٹرول نیم ڈاٹ پروپرٹی نیم اس ایکل ٹو ویلیو ٹھیک ہے یعنی پہلے وہ کنٹرول یا اوبجیکٹ کا نام جس پہ آپ وہ پروپرٹی سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاٹ لگا کے پھر اس پروپرٹی کا نام جس طرح کیپشن ہے تو کیپشن اور ایزی کل ٹو کر کے آگے اس کی ویلیو آپ دیں گے بزن اوکے ہے تو یہ چیز آپ کوڈ ونڈو میں لکھیں گے تو اس پروپرٹی کو ہم کیا کہیں گے رن ٹائم پروپرٹی اور اس کا اثر یعنی کمانڈ ون ڈاٹ کیپشن ایزی کل ٹو اوکے آپ نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بٹن کی دیکھیں میں اس کو آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھئے گا پریکٹیکلی یہ ایک فارم ہے میں اگر یہ بٹن لگاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی کیپشن میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں جس کو میں نے سیلیکٹ کی ہے یہاں سے کمانڈ ون اب یہ جو پروپرٹی ہے میں یہاں سے پروپرٹیز وڈو میں سے سیٹ کر رہا ہوں اس کو ریموو کرتا ہوں اور یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں تو یہ جو ایسی پروپرٹی جو پروپرٹیز وڈو میں سے سیٹ کر رہا ہوں یہ ڈیزائن ٹائم پروپرٹی ہے اور جیسے ہی میں نے اس کو چینج کیا ہے اس کا اثر جو ہے نا وہ فوراں سامنے آپ کے سامنے آوٹ پوٹ کے طور پر نظر آ گیا یہ تو ہوگیا کلیر لیکن اسی پروپرٹی کو میں رن ٹائم بھی یوز کر سکتا ہوں جس طرح سے میں ایک اور بٹن لگاتا ہوں کمانڈ ٹو لیکن اب اس کی پروپرٹی یہ ڈیزائن ٹائم میں سیٹنی کرنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب میں اس بٹن پہ کلک کروں نا تو پھر اس کی کیپشن چینج ہو میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا کمانڈ ٹو میں اب کنٹرول کا نام کیا ہے کمانڈ ٹو تو میں لکھوں گا جی کمانڈ ٹو یہ ہوگیا کنٹرول نیم ڈاٹ کیا کرنا چاہتا ہوں اس کی کیپشن چینج کرنا چاہتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ کیپشن آگیا میں نے تو کیپشن آگیا جب یہ پھر دیکھیں ڈاٹ لگائیں گے نا تو وہ ایک لسٹ آ جائے گی اس کو آپ اس پہ کلک کر دیں تو کمانڈ ٹو ڈاٹ کیپشن اس ایکل ٹو ویلیو کیا چینج کرنا چاہتے ہیں اوہ کینسل ڈبل کورٹس کلوز ٹھیک ہے جنہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میں نے پہلے کیپشن چینج کی تھی پراپرٹیز ونڈو میں سے اس کو ہم ڈیزائن ٹائم پراپرٹی کہتے ہیں اور اس کا اثر ہمیں فوراں شو ہو گیا لیکن یہ پراپرٹی کیپشن کی اسی پراپرٹی کو میں کوڈ ونڈو میں استعمال کر رہا ہوں اپلائی کر رہا ہوں تو اس پراپرٹی کو ہم رن ٹائم پراپرٹی کہتے ہیں اور اس کا اثر فوری نہیں نظر آئے گا بلکہ جب میں اس پہ اس کو رن کروں گا ٹھیک ہے نا اب اس پہ میں نے کلک کرنے تو اس کی کیپشن جو ہے وہ چینج ہونی ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے کلک کیا ہے تو اس کی کیپشن جو ہے وہ اس نے کینسل کر دی ہے اس کو ہم رن ٹائم پراپرٹی کہتے ہیں اور اس کا اثر جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو اس وقت نظر آئے گا جب آپ اس اپلیکیشن کو اس انٹر فیس کو کیا کریں گے رن کریں گے ٹھیک ہو گی تو یہ اس سلائٹ کے اندر ڈیزائن ٹائم اور رن ٹائم میں اور اس کے سینٹیکس دیکھ ایک چیز میں ذہن میں رکھیں کہ آگے پروگرامنگ میں بھی جو سینٹیکسز ہیں سینٹیکس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے کا سٹائل اس کی جنرل اس کا فارمیٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کو جنرلی کس طرح سے اس کو لکھنا ہے اس کا سٹائل کیا ہے یعنی جنرلی کس طرح سے اس کا سینٹیکس کیا ہے کہ پہلے کنٹرول کا نام آئے گا پھر ڈاٹ آئے گا پھر اس کی پروپرٹی کا نام آئے گا پھر ایزی کل ٹو آئے گی پھر اس کی کیا آگی ویلیو یہ اس کا جنرل فارمیٹ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سینٹیکس تو جن ٹوپکس کے اندر سینٹیکس دیئے ہوئے ہیں وہ آپ نے سینٹیکس لازمی کرنے اگر سینٹیکس نہیں لکھیں گے تو وہ اس کے نمبر کٹ جائیں گے اچھا جی نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہے کہ کنٹرول نیمنگ رولز اینڈ کنونشنز کنٹرول نیمنگ کیا ہے اور نیم کیا ہے ایک چیز میں آپ کو پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس کے رولز اور کنونشنز کو ایکسپلین کریں پہلے آپ کو یہاں پہ یہ چیز کا ڈیفرنس کلیر ہونا ضروری ہے کہ نیم ہوتا گئے ایک ہوتا ہے نیم ایک ہوتا ہے کیپشن یہ دیکھیں مثلا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں یہ ویجول بیسک ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ایک بٹن لگا ہے کمانڈ ون ایک چیز ہوتی ہے کیپشن اور ایک ہوتا ہے نام اب اس میں فرق ہے پہلے آپ کو یہ فرق کلیر ہوگا تو پھر آپ اس ٹاپک کو کر سکتے ہیں کیپشن جو ہے نا وہ بسیکلی ٹائٹل ہے مثلا جس طرح کمانڈ ون ہے نا میں اس کو کیا کرتا ہوں کیپشن آگے کمانڈ ون آرہا ہے تو میں اس کو چینج کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ تو ہوگی کیپشن یعنی اس کا ٹائٹل لیکن یہ دیکھیں فرسٹ لائن پہ پہلے نمبر پہ یہ نیم آرہا ہے نیم کے آگے بھی اس کی ویلیو کے آرہی ہے کمانڈ ون کمانڈ ون اب نیم کیا چیز ہے نیم جو ہے نا کیپشن تو ہوتا ہے کہ اس کنٹرول کا ٹائٹل جو اس کے اوپر آرہا ہے اس کو ہم کیپشن کہتے ہیں لیکن نیم کیا ہے کہ کوڈ ونڈو میں مثلا یہ دیکھیں اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو کوڈ ونڈو میں یہ میں اس کو تاکہ آپ میں کس کو کلیر کروں تاکہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو جے کوڈ ونڈو میں اس کنٹرول کا جو نام ہے وہ اس کا نیم کہلائے گا مثلا اب اس کا کنٹرول کا نام اس بٹن کا نام کوڈ ونڈو میں کیا آ رہا ہے کمانڈ ون یہ نام this is the name this is not the caption ٹھیک ہے نا کیپشن یہ تھی اور نیم کوڈ ونڈو میں اس کنٹرول کا جو سپیسفک نیم ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیمنگ کنٹرول یا نیم آف کنٹرول فور ایکزمپل اب دیکھیں میں اس کے تھوڑا ساپ کو فرق نظر آ جائے گا میں اس کی کیپشن چینج کر دیتا ہوں اوکے یہاں پہ میں اس کو بیک سپیس کرتا ہوں اوکے میں نے اس بٹن کی کیپشن چینج کی ہے نام نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کیپشن کیا گیا اوکے آ گیا ہے لیکن نام میں میں اگر اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو نام میں اس کا نام کمانڈ ون نہیں ہے کیونکہ میں نے کیپشن چینج کی ہے اس کا نام اس کنٹرول کا چینج نہیں کی ہے تو آپ کو ڈیفرنس اب کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیپشن اور نیم میں فرق کیا ہے کہ کیپشن بسیکلی اس کنٹرول کا ٹائٹل ہے اس کا ہیڈنگ ہے جو اس کے اوپر دیا جاتا ہے اور نیم جو ہے وہ اس کنٹرول کا کوڈ ونڈو میں اس کا نام یعنی اس کا identification نیم ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں مثلاً اب یہاں پہ وہ یہ اس کے rules بتا رہا ہے اب یہ جو اگلا یہ بھی topic جو میں discuss کرنے لگوں وہ یہی ہے کہ جو command کا کسی بھی جو control ہے اس کا نام name not caption اس کو ہم change کر سکتے ہیں اور change کرنے کے ہمارے پاس کیا rules کیا ہیں مثلاً یہ دیکھیں نا میں میں اس کے interface پہ جاتا ہوں میں اس کو click کرتا ہوں double click کرتا ہوں اور name میں جا کے میں name میں change کر دیتا ہوں کہ بھئی میں نے چونکہ جو ہے نا وہ for example message کوئی print کرنا ہے تو میں اس کا نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں message رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کا name بھی change کر دیا اور caption بھی اب میں اس پہ جب double click کروں گا تو اب دیکھیں یہ تو پرانا نام وہ ہی تھا یہ پہلے بالے ہی تھا اب اس نے جو ہے نا وہ modification کر کے کیا کیا ہے اس کا نام message کر دی ہے کیونکہ میں نے name change کی ہے اب caption نہیں تو name کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اور caption کو بھی change کر سکتے ہیں تو دونوں میں یہی فرق ہے اب یہ بات یہاں پہ یہی ہو رہی ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ controlling name یعنی name کیا چیز ہے اور name رکھنے کے rules اور اس کے conventions کیا ہیں یعنی standards کیا ہیں بعد یہ discuss ہو رہی ہے پہلے اس نے name کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ name جو ہے نا یہ بھی کسی control کی کسی object کی سب سے important property ہے کیونکہ جو نام ہم رکھیں گے وہی code window میں اس کا نام وہی use ہوگا اور یہ جو کسی بھی control کو code window میں جو اس کا جو reference ہے جو اس کا identification name ہے اس کو ہم name کہتے ہیں اور visual basic کے اندر ہر control کا کوئی نہ کوئی by default name ہے جسنا سے command کا کیا ہے command one ٹھیک ہے نا یعنی یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر control کا visual basic کے اندر پہلے سے کوئی نہ کوئی نام final ہے یعنی by default اس کا نام set ہے کوئی نہ کوئی بزن for example اس میں a button ہے اب یہ میں اگر label لگاتا ہوں یہ label ہے اب اس label کی caption بھی ہے اور label کا نام بھی ہے اور اس میں اس کو select کروں تو یہ دیکھیں اس کا نام کیا ہے visual basic کے اندر by default label one میں اگر text box لگاتا ہوں تو اس کو میں نے select کی ہے تو اس کا نام ہے text one یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی controls اور objects ہیں ہر ایک کے ہر ایک کا visual basic کے اندر by default کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ پہلے سے set ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نام کو change کر سکتے ہیں لیکن جب change کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا نام جو ہے وہ meaningful ہونا چاہیے ایسے تو آپ جزرہ button ہے تو command one رکھ لیں رہنے دیں لیکن command one سے وہ چیز اتنی زیادہ clear نہیں ہو رہی کہ command one کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم آگے دیکھیں گے اس کی مثلا for example اس کی میں چھوٹی سے example دیتا ہوں کہ مثلا آپ کو message print کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا نام جو ہے وہ message رکھ دیں اگر کوئی button ہے اس کا آپ اس کو اس کی caption جو ہے وہ exit کرنا چاہ رہے ہیں اس کا exit رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا name بھی جو ہے وہ آپ اس سے رہنے میں یعنی وہ ہم جب اس کو میں اس سے related جب examples کروں گا تو آپ کو clear ہو جائے گا یہاں پہ وہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ meaningful ہونا چاہیے تاکہ کوئی بہت لمبا چوڑا نام نہ دے دیں آپ اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں مزن button کا جس طرح میں نے بھی change کی message تو کوئی ایسا نام مشکل نہ رکھ دیں یا lengthy نام نہ رکھ دیں کہ اس کو یاد رکھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے کیونکہ آپ اسی نام کو code window میں اس کو استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا یہ دیکھیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ label one ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک label one لگا ہے اب اس کا نام میں change کرتا ہوں یہاں پہ message ٹھیک ہے اب میں جب اس پہ message کر دیتا ہوں اب میں ایک button لگتا ہوں button کا نام میں command one نہیں رہنے دیتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ جب میں اس button پہ click کروں تو اس label one کی اس label کی caption جو ہے وہ کیا ہو چینج ہو جائے label کی caption چینج ہو جائے یہ میری requirement ہے جب میں اس button پہ click کروں تو اس label کی caption جو ہے وہ چینج ہو جائے اب میں کیا کروں گا اس کے double click event پہ یا میں اس کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ relevant نہیں میں نے نام command one ہی رہنے دیا تھا اب میں اس کو کیا کہنا جاتا ہوں کہ جب میں button پہ click کروں تو label one کی caption جو ہے وہ کیا آجائے for example اس کے اوپر gcc آجائے ٹھیک ہے نا تو میں جو میں property آپ set کر رہا ہوں یہ کون سی ہے run time property run time property کا میں نے آپ کو syntax بتایا کیا کہ پہلے control name dot property name is equal to value تو control name کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ label one dot اس کی caption is equal to gcc میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس button پہ click کروں تو اس label کی caption کیا ہو جائے gcc آپ کا خیال ہے کہ یہ code ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی ہے کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی ہے ہے بلکل ہے کیوں میں نے label one کا نام change کر دیا ہو ہے میں نے label one کا نام message کر دیا ہو ہے تو میں اب یہاں پہ اس کا نام label one نہیں لکھوں گا بلکہ dot caption is equal to gcc اس کو میں run کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جب میں اس پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں gcc اس کا label ہو یعنی جو نام آپ دیں گے change کریں گے وہ code window میں اس control کا آپ نے نام وہی use کرنا تو لہٰذا اتنا مشکل اگر نام رکھیں گے تو اس کو یاد کرنا اس کو change کرنا اور اس کو code window کے اندر استعمال کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس لئے وہ یہاں پہ یہی چیز بتا رہا ہے کہ بھئی نام جو ہے وہ meaningful ہونا چاہیے اور easy ہو تاکہ آپ کو code window میں اس کو manage کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو آج ہم نے یہ سلائیڈ ہم نے discuss کی ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح revise کر لینا ہے اور تیسرا چپٹر ہم نے start کی ہے جتنے من ٹاپکس اب تک کی ہیں جس کو آپ نے اچھی طرح revise کرنا ہے پھر coming class میں یہی سے ہم continue کریں گے بیسٹ آف لیک